بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی خوش خبرگی کے ساتھ آپ لوگوں کے حاضر خدمت ہیں ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آج ائرپورٹ سیکیورٹی فورس نے کافی زیادہ تعداد میں جابز اناؤنس کی ہیں اور میٹرک اور انٹر بیس جن کی کوالیفیکیشن ہے یعنی کہ سیمپل میٹرک سیمپل انٹر جس میں ایف ایسی یا آئیکام یا اس طریقے سے کوئی شرط نہیں ہے ان لوگوں کے لئے بہترین ایک اپرچونٹی ہے جابز کے لئے اور با عزت جاب اور سپیشلی ان لوگوں کے لئے جنہوں نے پہلے ائر فورس وغیرہ میں اپلائی کیا اور ان کی جابز نہیں ہو سکی یا پھر فیوچر میں وہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اندر جاب کرنا بہتر سمجھتے ہیں اور جو یونی فارم کو پسند کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے بہترین اپرچونٹی ہے باقی سیویلین کی بھی کوئی جابز ہیں اس میں تو اے ایس آئی کی بی پی ایس ایلیون کی مرد و خواتین اس میں اپلائی کر سکتی ہیں انٹر میڈی ایڈ کالیفکیشن چاہیے اور اس میں جنرل میرٹ یعنی کہ اپن میرٹ پہ نو لوگ کالیفائی کرنے گے اس پہ پنجاب کا جو میرٹ میں فارٹی ایٹ ہیں خواتین کے لئے چھے اور اقلیتوں کے لئے تین سیٹے ہوں گی سندھ دعی علاقوں کے لئے میرٹ پہ گیارہ اور خواتین ایک اقلیت ایک سندھ شہری علاقے کے لئے میرٹ پہ چھے خواتین کے لئے ایک اقلیت کے لئے ایک خیبر پختونخواہ کے لئے میرٹ پہ گیارہ خواتین کے لئے ایک اور اقلیتوں کے لئے بھی ایک بلوچستان میں میرٹ پہ پانچ اور اقلیتوں کے لئے ایک ہے سابقا جو فارٹا تھا جن کے پاس فارٹا کا پہلے ڈو میسائل ہے سین ایسی ہے وہ میرٹ پہ تین ہے ان کی گلگت بلتستان کے لئے ایک ہے ازاد جمہ کشمیر کے لیے تین ہے اور اس کے لیے انٹرمیٹی ایٹ یا کالیفیکیشن برابر کیونے چاہیے یعنی کہ جس نے ایف ایف ایسی آئی کام یا پھر ڈی اے ای بغیرہ کیا ہے اور اٹھارہ سے تیس سال کی ایج لیمٹ ہے اور یونی فارم کی یہ سامیہ برائے مرد قد جو ہے پانچ پو چھے انچ ہونا چاہیے وزن مطلقہ برتی سنٹروں پر مہیا کردہ چارٹ کے مطابق یعنی کہ جو آپ کی جسامت ہائیٹ کے حساب سے اڈجسٹ ہوتی ہے اور مرد کے لیے جو چھاتی ہے وہ ساڑھے بتیس سے لے کے ساڑھے چونتیس یعنی کہ نارمل اگر ہے تو بتیس تری بائی فور یعنی کہ اگر نارمل چھاتی جب پمیش کریں گے تو بتیس انچ اور تھوڑی سی اوپر یعنی کہ تقریباً تین تیس انچ کے قریب اور جب پھیلاؤ ہوگا یعنی کہ جب سانس لے کے اس کو پھیلاتے ہیں تو اس کی جو پورا سائز ہے وہ تقریباً پونے پہنچ 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 انچ ہونی چاہیے چھاتی ہے آپ کی کارپورل جو ہیں بی پی ایس سیمن کے لیے ہیں اس کی فور فیفٹی نائن سیٹیں ہیں فور فیفٹی نائن بہت زیادہ سیٹیں ہیں اس کے لیے اور آپ لوگوں کے ایک خوش خبری دیں کہ ہاورڈ ایک ایڈمی جو کلاسز مہیا کرے گی اس میں اے 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 سائی اور کارپورل کے لیے جنہوں نے دونوں سیٹوں پہ اپلائی کیا ہوگا ان دونوں کے لیے ایک ہی دفعہ ریجسٹریشن کروا کے آپ دونوں کی تیاری کر سکتے ہیں تو آپ کو دونوں کے لیے الگ الگ سے کلاسز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک ہی بیچ میں آپ کو دونوں کی تیاری ہو جائے گی تو کارپورل جو ہیں ان کی بی پی ایس سیمنٹ کی جاپ جو ہیں وہ جنرل میریٹ پہ چونتیس ہیں پنجاب کی ایک سب چانوے ہیں سندہی کے لیے کے لیے بارہ ہیں گلگت بلتفستان کے لیے تین ہیں اور آزاد جمہ کشمیر کے لیے آٹھ ہیں میٹرک یا میٹرک کے ایکول آپ کو ہونا چاہیے آپ کی ایڈوکیشن اور ہائٹ وہی جو اے ایس آئی کے لیے تھی اور خواتین کے لیے دونوں کے لیے جو ہے اے ایس آئی اور کارپورل کے لیے ہائٹ جو ہے پانچ فٹ دو انچ ہونی چاہیے اور ویٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے نارمل ہونا چاہیے بی ایمائی کے مطابق یعنی کہ باس ماس بارڈی انڈیکس اس کو کہتے ہیں بارڈی ماس انڈیکس بی ایمائی کارپورل ڈرائیور پانچ چاہیے یہ سیویلین ہوں گے اور سوری کارپورل کے لیے میں نے ایج نہیں بتایا اٹھارہ سے تیس سال یہ ہے کارپورل کے لیے پانچ فٹ سیٹیں ہیں اور اٹھارہ سے تیس سال اس کی ایج لیمٹ ہے میٹرک چاہیے اور ان کے پاس ڈرائمنگ لیسنس ہونا چاہیے کمپورٹرائزڈ ہونا چاہیے تجربہ بھی اور کچھ مہارت ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی جنرل میرٹ پہ ایک ہے پنجاب کی چھے ہیں ڈرائیور کے لیے سیٹیں اور سندھ کے لیے دو ہیں سندھ شہری کے لیے ایک ہے خیبر پختونخواہ کے لیے ایک ہے بلچستان کے لیے ایک ہے اور ازاد جمو کشمیر کے لیے دو ہیں اسٹینو ٹائپسٹ ایک سیٹ ہے بی پی ایس فورٹین کی ہے پنجاب کی ہے یہ میرٹ بیس پہ ڈرافٹ مین کے لیے ایک سیٹ ہے بی پی ایس ایلیون کی مرد و خواتین ہیں پنجاب کے لیے یہ سیٹ ہے مختص یو ڈی سی کے لیے بی پی ایس ایلیون کی دو سیٹیں ہیں اور یہ بھی پنجاب کے لیے ہیں ٹیکنیکل اسسٹنٹ کی ایک جاب ہے اور خیبر پختونخواہ کے لیے ہے اس کے علاوہ ریلیجیس ٹیچر بی پی ایس ایٹ کے لیے اس کی بھی ایک سیٹ ہے اور خیبر پختون خواہ کے لیے اور اس کے بعد میڈیکل اٹننٹ کی ایک سیٹ ہے اور پنجاب میریٹ پہ پنجاب کی میریٹ بیس پہ ہے اور اس کے بعد آپ کی ایمٹی ڈرائیور جو ہے اس کی ایک ہی سیٹ ہے اور سندھ شہری کے لیے اس کے علاوہ کابلر کی ایک سیٹ ہے اور اسلام آباد کے لیے یہ جاب ہے تو یہ کافی زیادہ جابز ہیں آپ ضرور اس میں اپلائی کریں اس کے علاوہ آپ کو امپارڈنٹ بات بتاتے چلیں واتس ایپ کا ہمارا گروپ تیاری کے لیے اور فیس بوک کا گروپ اس ویڈیو کے دسکرپٹیو ایریا جو ہوگا دسکرپشن جہاں پہ کمنٹس وغیرہ دیتے ہیں اس میں نیچے دیکھیں گے تو ایرو ہوگا تو دسکرپشن میں جا کے اپنے جو لنک اس کا فائن کر لینا اس کو کلک کریں گے تو آپ گروپ میں جوائن کر کے ٹائم تو ٹائم جتنی اپ ڈیٹس ہوں گی ٹیسٹ کے مطالق جتنی مزید انفرمیشن ہوں گی میڈیکل کے لیے کیا چاہیے ٹیسٹ کا کیا پیٹرن ہوگا تیاری ہم کب سے کلاس سٹارڈ کر رہا ہے جتنی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہوگی ہم ریب سائٹ کے تھوہ آن لائن تیاری کروائیں گے آپ کو سیل نمبر شیئر کر دیتے ہیں جس سے آپ کو اگر کوئی لنک وغیرہ نہ ملے تو آپ وٹس ایپ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو لنک مہیا کریں گے جس میں آپ وٹس ایپ اور فیس بک میں گروپ میں جوائن کر سکتے ہیں نمبر آپ نوٹ کر لیجی گیا 0333 5706226 آپ وٹس ایپ پہ میسیج بھی چھوڑ دیں تو آپ کو جو کیوری ہوگی انشاءاللہ اس کا انسر دیا جائے گا خدا حافظ